ابھینیتری ملائکہ اروڑا اور ابھینیتہ ارباس خان کا رشتہ آج بھی سرکھیوں میں بنا رہتا ہے جی ہاں دونوں کی 19 سال پرانی شادی توٹنے کے بعد دونوں کے فینس کافی حیران رہ گئے تھے بتا دے کہ ملائکہ اور ارباس کا رشتہ افیر کے بعد سے طلاق تک 24 سالوں کا رہا حالانکہ سال 2017 میں طلاق کے بعد دونوں کے فینس کو تگڑا جھٹکا لگا تھا ملائکہ اور ارباس کے رشتے پر اکثر باتیں ہوتی رہتی ہیں دونوں کے رشتے اور طلاق پر دونوں نے کافی باتیں کی ہے جی ہاں وہیں میڈیا میں بھی یہ مدہ کافی اچھلا ہے اتنا ہی نہیں اس معاملے پر لوگوں نے بھی اپنی اپنی باتیں رکھی ہیں جبکہ کپل کے بیٹے ارحان خان نے بھی اس پر بڑا بیان دیا تھا تو دوستو ایسے میں آج کی ویڈیو بڑی ہی دھماکے دار ہونے والی ہے اور اگر آپ بھی ان سبھی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے انڈ تک جھوڑے رہیں ہمارے ساتھ تو چلی شروع کرتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھی ارباس خان اور ملائکہ اور رڈا کے فین ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں جس سے کہ آپ کو ہمارے چینل کی ساری نوٹفیکشن ٹائم پر ملتی رہے دوستو خبروں کے انصار آپ کو بتا دے کہ ملائکہ اور ارباس کی پہلی ملاقات سال 1993 میں ہوئی تھی دونوں کا پہلی بار ملنا ایک کافی کے ایڈ سوٹ کے لیے ہوا تھا جی ہاں اس کے بعد دونوں کی بیچ دوستی ہو گئی اور دونوں نے پانچ سال تک ایک دوجہ کو ڈیٹ کیا اس کے بعد سال 1998 میں ارباس ایم ملائکہ کی شادی مسلم اور کرسچن دیتری روازوں سے ہوئی تھی شادی کے بعد ارباس اور ملائکہ کے ایک بیٹے ماں تپیتا بنی تھے کپل کے بیٹے کا نام ارحان خان ہے جو کہ اب 19 سال کا ہو چکا ہے ملی جانکاری کے مطابق آپ کو بتا دے ارحان کا جنم نومبر 2002 میں ہوا تھا ارباس اور ملائکہ کی شادی سال 2017 میں ٹوٹ گئی تھی دونوں کی 19 سال پرانی شادی ٹوٹنے پر ارحان نے بھی اپنی بات رکھی تھی بتا دی کہ ملائکہ اور ارباس نے اگس 2017 میں طلاق لیا تھا ملائکہ نے اس کے بعد اپنے ایک شادکاتکار میں یہ کھل کر کہا تھا کہ ارباس ان کے طلاق کے فیصلے پر بیٹے ارحان کا کیا کہنا رہا تھا ملائکہ کے مطابق میں اپنے بچوں کو ایک ایسے ماحول دینا چاہتی تھی جو کی خوشنما ہو نہ کی وہاں تناو اور لڑائی جھگڑا دیکھنے کو ملے اور دوستو ملائکہ کی اس بات پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹر کیز ضرور بتائیں آپ کو بتا دے ملائکہ نے آگے بتایا تھا کہ سمیں کے ساتھ ارحان اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ ہم دونوں ملائکہ اور ارباس ساتھ رہنے کے بجائے الگ الگ رہ کر زیادہ بہتر اور اچھے انسان ہوتے ہیں ملائکہ سے ایک بار ارحان نے یہ بھی کہا تھا کہ ماں آپ کو خوش اور مسکراتا ہوا دیکھ کر اچھا لگتا ہے اور اب ایسے میں غور طلب ہے کی طلاق کے بعد ارحان کی کسٹڈی ملائکہ اروڑا کو ملی تھی ارحان اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتے ہیں حالانکہ وہ فیلحال آگے کی پڑھائی کے لیے ودیش میں ہیں چاہے ارحان اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں حالانکہ وہ اپنے پتا ارباس سے بھی اکثر ملتے رہتے ہیں بتا دے کی طلاق کے بعد سے ہی ملائکہ اروڑا ابھی نیتہ ارجن کپور کو ڈیٹ کر رہی ہیں جی ہاں دونوں کے رشتے سے ہر کوئی واقف ہے ملائکہ اپنے بائی فرینڈ ارجن کپور سے عمر میں بارہ سال بڑی ہے دونوں اکثر ایک دوجہ پر ساروجنک طور پر بھی پیار لٹاتے رہتے ہیں بات اب اگر ارباس خان کی کرے تو وہ بھی اکیلے نہیں ہیں انہوں نے ساتھ ملا جورجیا انڈریونی کا جورجیا کو ارباس بھی ملائکہ کے طلاق لینے کے بعد ہی ڈیٹ کر رہے ہیں بتا دے کی جورجیا ایک اٹیالین مول کی بہت خوبصورت موڈل ہے ہمیں اپنے بائی فرینڈ ارباس خان سے عمر میں بائی سال چھوٹی ہے اور دوستو اس بات کو لے کر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں بولی ووڈ اور ہولی ووڈز جڑی جانکاری کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بل آئیکن کو بھی پریس کر لیں جس سے کہ آپ کو ہمارے چینل کی ساری نوٹفیکشن ٹائم پر ملتی رہے جب تک کے لیے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگرے ویڈیو کے ساتھ